اسلام علیکم دوستو پشتو لرننگ کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم جملے لے کر آیا ہوں یہ جملے سیکھ کر آپ لوگ اپنی سپوکن پشتو کو بہتر بنا سکتے ہیں ان جملوں کو سیکھ کر آپ لوگ پشتو لینگویج کا سٹارٹ لے سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بہت ہی امپورٹنٹ فکرات تھے آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ڈیٹیل سے سکھانے والا ہوں تو ٹائمش کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لالا عمران کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو آل پاس سیٹ کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی پشتو لیکچر آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے سینٹنسے سنو یعنی اگر ہم کسی سے کہتے سنو تو پشتو میں کہیں گے واورا واورا ٹھیک ہے سنو کا مطلب ہے واورا اسی کے نیچے سینٹنسے بات سنو بات سنو خبرہ واورا بات کو خبرہ کہتے سنو کا مطلب آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں سنو خبرہ واورا میری بات سنو زما خبرہ واورا زما خبرہ واورا میری کا مطلب ہے زما بات خبرہ سنو واورا ٹھیک ہے اگر ہم کسی سے کہتے میری بات سنو تو پشتو لینگویج میں کہیں گے زما خبرہ واورا اور اسی کے نیچے سینٹنسے میری بات سنے اگر ہم بہت ساری لوگوں سے کہتے ہیں یا ایک سے زیادہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میری بات سنے تو پشتوں میں کہیں گے زما خبرہ واو رے میری زما بات خبرہ سنے واو رے اس کے بعد آتا ہے بات کیوں نہیں سنتے بات کیوں نہیں سنتے تو پشتوں لنگویج میں کہیں گے خبرہ ولی نا آورے بات کا مطلب ہے خبرہ کیوں کیوں کا مطلب ہے ولی نہیں سنتے نا آورے اگر کوئی ہماری بات نہیں سنتا اور ہم اسے کہتے ہیں کہ بات کیوں نہیں سنتے تو پشتوں لنگویج میں کہیں گے خبرہ ولی نا آورے اس کے بعد آتے سب میری بات سنے اسی کے نیچے جو سنٹنس لکھا ہوا ہے سب میری بات سنے تو پشتوں لنگویج میں کہیں گے سب کا مطلب ہے تول میری بات زما خبرہ سنے واو رے اس کے بعد آتے ہیں میں سن رہا ہوں اگر ہم کسی سے کہتے ہیں میں سن رہا ہوں تو پشتو لیمگوز میں کہیں گے زا آورم زا آورم میں کا مطلب ہے زا سن رہا ہوں آورم اور اسی کے نیچے سنٹھینسے میں نہیں سنتا میں نہیں سنتا زا نا آورم زا نا آورم میں کا مطلب ہے زا نہیں سنتا نا آورم اس کے بعد آتے ہیں میں نے سن لیا میں نے سن لیا ماو آوریدل ماو آوریدل اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میں نے سن لیا تو پشتو لیمگوز میں کہیں گے ماو آوریدل ماو آوریدل اور اگر ہم کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا اسی کے نیچے آپ سنٹھینس دیکھ سکتے ہیں میں نے سنا تھا تو پشتو لیمگوز میں کہیں گے ما آوریدلی وہ ما آوریدلی وہ میں نے اس کا مطلب ہے ما سنا تھا آوریدلی وہ اس کے بعد آتے ہیں میں سنوں گا میں سنوں گا تو پشتو لیمگوز میں کہیں گے زبا آورم میکا مطلب ہے زن سنوں گا آورم اس کے بعد آتا ہے میں مزید نہیں سنوں گا میں مزید نہیں سنوں گا زبا نور نہ آورم میکا مطلب ہے زن مزید کو کہیں گے نور نہیں سنوں گا نہ آورم نیکسٹ ہے میں نہیں سنوں گا میں نہیں سنوں گا اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ بات سنو اور ہم اسے کہتا ہے کہ میں نہیں سنوں گا تو پشتو لینگوز میں کہیں گے زبا نورم زبا نورم ٹھیک ہے میہ کا مطلب ہے زن نہیں سنوں گا نورم اس کے بعد آتا ہے میں سن سکتا ہوں میں سن سکتا ہوں زن آورے دلشم میں سن سکتا ہوں میں کا مطلب ہے اس کے بعد سنٹینسے میں نہیں سن سکتا میں نہیں سن سکتا تو پشتے لینگج میں کہیں گے اس کے بعد سنٹینسے بات سنتے ہو یا نہیں اگر ہم کسی سے کہتے بات سنتے ہو یا نہیں تو پشتے لینگج میں کہیں گے خبرہ آورے اوکانا بات سنتے ہو خبرہ آورے یا نہیں اوکانا سو دوستو آج کیلئے اتنا ہی کافی تھا یہ تھے پشتوں کے بہت ہی امپورٹنٹ سنٹینسز جو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیئے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں مزید اسی طرح پشتوں ٹرانسلیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہو دوستو نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارے خاضر رکھے گا اللہ حافظ